چار دن گزرنے کے بعد اس قدر مسرط ہو رہی ہے اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ یہ چار دن ہماری زندگی کا حاصل ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا اس کانفرنس سے یہاں مشاعریں ہوئے کتابوں کی رونمائی ہوئی یہاں پر تنقید پر گفتگو ہوئی اور بڑے بڑے مشاہیر پر بات ہوئی اور اب اس کا اختتامی اجلاس معزز مہمانہ نے گرامی سٹیج پر تشریف فرما ہو چکے ہیں تو میں زحمت دینا چاہوں گی اظہار خیال کے لیے پروفیسر عباسین کو کی تشریف لائیں مائک پر اور مختصر اظہار خیال فرمائیں پروفیسر عباسین اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بھج بھی جاتے ہیں میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانک ہو میرے اندر کا انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے دسمبر کا مہینہ ویسے بھی شاعروں کے لیے بڑا رومینٹک مہینہ ہوتا ہے آرٹسٹ سارے اس مہینے میں خوش ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک فینٹسی عالمی اردو کانفرنس کی بھی جڑ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے خوبصورت اظہان اتنے خوبصورت دلوں اور ارواح کے مالکوں کو ایک جگہ جمع کرنا یہ سہرہ جاتا ہے آرٹس کونسلاف پاکستان کراچی کو اور ظاہر ہے احمد شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کو پشتوں کا ایک ٹپا ہے کہ عالمی اوتر بلزارے گئی عالمی اوتر بلزارے گئی مادہ محفل یاران لیدچ خاو رشونا کہتے ہیں دوستو ایک دوسرے کے قربان ہو جاؤ کیونکہ میں نے لوگوں کو اس دنیا سے فنا ہوتے دیکھا ہے تو ہم سب جب جمع ہو جاتے ہیں اردو اور پاکستان کی تمام بڑی زبانوں کے لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو یقین کریں یہ ہمارے لیے بہت خوبصورت لمحہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے درد لیتے ہیں ایک دوسرے سے پیار لیتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ہم جو کچھ لے کر جاتے ہیں اس کو گلی گلی اور اپنے کلم کے ذریعے اپنی کوشش کے ذریعے تمام پاکستانیوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں تولہ تولہ اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں بہر کانوں کے لیے موج سماعت دونڈے سوکی ہونٹوں کے لیے گیتوں کی رنگت دونڈے اندھی آنکھوں کے لیے نور بصیرت دونڈے اے خدا جذب ایسار عطا کر ہم کو جو ہے گفتار وہ کردار عطا کر ہم کو بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پروفیسر عباسی اور محترمہ سروت مہیدین صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہے میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہاں تشریف لائیں اور چند کلمات ادا فرمائیں محترمہ سروت مہیدین صاحبہ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک دیتی ہوں میں کراچی آرٹس کاؤنسل کو اہمد شاہ صاحب کو جنہوں نے یہ ساری محفل سجائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ سالوں سے یہ صرف اردو کانفرنس نہیں رہی اس میں پنجابی کے اردو کے سندھی کے پشتو بلوچی تمام زبانوں کے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور یہ ایک بہترین پلیٹ فرم بنتا ہے جہاں سب ایک دوسرے کی بات سنیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھنے ہی سے پیار بڑھتا ہے اور یہی آج کل کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم سب زبانیں سارے علاقے ایک دوسرے سے پیار کریں ان کو سمجھیں اور ان کو جانیں اور اس کا بہترین ذریعہ عدب ہوتا ہے آپ ایک دوسرے کی شائدی پڑھیں نصر پڑھیں تو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی ایک قادش ہے جو کہ سارے پاکستان کے لیے اردو کے ساتھ ساتھ اردو کی جھولی کو بھر دیا احمد شاہ صاحب نے باقی سب زبانوں کو ساتھ لاکے سو بہت مبارک ہو بہت بہت شکریہ مہترمہ سروت میدین صاحبہ میں گزارش کروں گی اردو اور سندھی کی نامور رائٹر ڈراما نگار اور ہماری آرس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کی گواننگ بارڈی کی میمبر مہترمہ نور اولدہ شاہ صاحبہ سے کی تشریف لائے جوائنٹ سیکرٹری ہے وافی شاتھ میں جوائنٹ سیکرٹری ہے ہماری گواننگ بارڈی کی تشریف لائے احمد شاہ سو بار وزیر بن جائیں ہماری یہ شاہ سو بار وزیر بن جائیں مگر رہیں گے محبتوں کے سفیر اور ہم اسی حصیت میں انہیں پہچانتے رہیں گے آرس کانسل کی طرف سے میں اس کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہوں میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی آپ لوگ جس جذبے سے یہاں شریک ہوئے ہم احمد شاہ کے ساتھ مل کر ہم دراصل جس کام پر نکلے ہیں وہ ہے محبتوں کا پیغام ایک شما ہے جو ہاں تھیلیوں پر لیے آگے بڑھ رہے ہیں پچھلے دنوں کراچی آرس کانسل پاکستان کی طرف سے لاہور میں کشمیر میں مزفر آباد میں اور سکھر میں یہ خاص طور پر سکھر اور کشمیر کا ایک عجیب تجربہ تھا اور اس نے سکھایا سمجھایا کہ کتنی کتنی امیدیں ہم اور روشن کر سکتے ہیں ہمارا نوجوان کتنا جاگ رہا ہے ہمارا نوجوان کتنا آگے بڑھ رہا ہے ہم بلکل قبائلی علاقوں کے سر پر کھڑے تھے اور قبائلی نظام کے خلاف بات کر رہے تھے اور نوجوان وہاں پر ہمیں وہ ریسپونس دے رہا تھا جو بہت ہی حیران کن تھا لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں ہم کشمیر گئے کمال تھا نوجوان بٹ لڑکے لڑکیاں وہاں جمع ہوئے گفتگو ہوئی کھل کر بات ہوئی اور وہ سنتے رہے اور وہ بھی خوش ہوتے رہے اور ظاہر ہے کہ ہمارا بیونے وہی ریسپونس تھا یہ سارا لاہور گئے جس فیسٹیول کی کا افتتہ ان الفاظ کے ساتھ احمد شاہ نے وہاں شروع کیا کہ ہم سن سے آئے ہیں ہم سن سے محبت کا پیغام لائے ہیں ہم ایک ہونے کے لئے آئے ہیں اس کا جو ریسپونس تھا مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ محبت موجود ہے ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت موجود ہے ہماری زبان الہدہ الہدہ شناخت ہماری جو بھی ہو مگر محبت موجود ہے داغ و دل ریاست کی طرف سے ہو مگر داغ دل دھونا ہم نے ہے ریاست میں نہیں دھونا ہے اور آپ کو اس میں ہم سب کا احمد شاہ کا پاکستان آرس کانسل کراچی کا میرا ہم سب کا ہم سفر رہنا ہے بہت شکریہ شکریہ محترمہ نورالودہ شاہ صاحبہ اور اب میں ملتمس ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو شہر کراچی کی پہچان ہے شہر کراچی کے نمائندہ شخصیت ہیں درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے آپ شیخ الجامعہ رہے ہیں بہت اچھے شاعر ہیں پروفیسر ڈاکٹر قاسم رضا صدیقی صاحب سے بزارش کروں گی تشریف لیں حاضرین اگرامی یہ روایت کا ایک بہت حسین سلسلہ اور اس میں آج کی یہ محفل کہا بہت کچھ جاتا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ احمد شاہ نے اور آرٹس کانسل آف پاکستان نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ اپنی تہذیب ہماری تہذیب پاکستان کی تہذیب اس تہذیب کے فروغ اور اشاعت کے لیے پورے پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی جتنے مانا آفری طور پہ انہوں نے پیش رفت کی ہے اس کی داگ احمد شاہ کو دی جانی چاہیے یہ اتنا مشکل معاملہ تھا کہنے کے لیے تو آسان ہے ہم جمع ہو جاتے ہیں ہمارے جلسے ہو جاتے ہیں لیکن کیا مانا آفری طور پہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ چیلنج تو بہت بڑا ہے پیشگوئی کیا کی تھی پیشگوئی تو یہ تھی کہ تمہاری تحضیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ خودکشی کا عمل جاری تھا یہاں اس کو روکا کس نے احمد شاہ نے آرز کانسل آف پاکستان اور نئی جہتیں جو ہیں وہ روشن کی اور ان میں سب سے اچھی بات یہ اس کا تذکرہ بھی ہوا یہاں سب سے اچھی بات یہ کہ نوجمان نسل جو ہے ہماری وہ جاگتی ہوئی نظر آتی ہے اب یہ جو جاگ ہے ان کی یہ آگے کن سلسلوں سے مل جائے گی اس سب کے لیے بھی احتمام احمد شاہ کر رہے ہیں آرز کانسل کر رہے ہیں اور وہ سب پاکستانی ادارے کر رہے ہیں جو یہاں کی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اشاعت ہو نہیں تو کیا ہوگا بین الاقوامی سطح پہ تو مغرب اور ان کی ثقافت جو ہے وہ موجود ہے وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن یہ کہ اگر آپ کے اپنے سلسلے کمزور ہوں امیں اس کی محافظت کرنے پڑے گی اس کے لیے کام کرنا پڑے گا تو یہ محافظت بھی اور یہ ترقی اور اشاعت کا کام بھی یہ جتنی خوبصورتی سے مانا آفرین طور پر احمد شاہ کر رہے ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں احمد شاہ زندہ بات یہ کانفرنس کئی لحاظ سیادگار رہی ہے اور تاریخی کانفرنس ہے اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ سال تارڑ صاحب بھی لاہور سے تشریف لائے ہیں ہم ہمیشہ ان کے منتظر رہتے ہیں ہر سال تو میں بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گی جناب مستنصر لحسن تارہ صاحب سے جو ہمارے ملک کا ہمارے ادب کا ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جن کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات رائیڈر ہیگرڈ کا ایک بہت مشہور کردار رشی اور جب وہ بہت بوڑی ہو جاتی ہے تیرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں قریب المرگ ہوتی تو وہاں ایک مقدس آگ ہے جس میں ہو جاتی ہے جلتی ہے اور پھر سے جوان ہو جاتی ہے ہر ورس احمد شاہ کراچی میں ایک ایسی ہی تخلیقی آگ جلاتے ہیں آپ جیسے لوگوں کی مدد سے یہاں جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور ہم جو بوڑے ہیں تقریباً قریب المرگ ہیں افتخان آپ سے نہیں کہہ رہا میں نہیں مددہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں تو ہم وہ بوڑے چیرے پہ جھریاں ہم یہاں پہ آتے ہیں اور تخلیق کی اس آگ میں جلتے ہیں اور پھر سے جوان ہو جاتے ہیں ہمیں پھر سے جوان ہمیں پھر سے جوان کرنے کے لئے شکریہ بہت نوازش بہت شکریہ سولوی عالمی اردو کانفرنس کا اختتامی جلاس اور جب اس کے اختتاہی تقریب ہو رہی تھی تو اس کے مہمان خصوصی وزیراعالہ سندھ جسٹس مقبول باقر تھے جب انہوں نے تقریر کی تقریر کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا جس سے اس کانفرنس کی رونق میں اضافہ ہوا اور ایک ہم سب کے لئے ایک بہتی سرپرائز تھا اور انہوں نے آرٹس کانسل کے صدر احمد شاہ صاحب کو وزیر مقرر کیا کل شاہ صاحب نے حلف لے لیا ہے اور ان کو جو کلمدان ان کے سپرد ہوئے ہیں وہ ہے انفرمیشن مانورٹیز افیرز اور سوشل پروٹیکشن آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی کے لیے اس کے میمبرز کے لیے اس شہر کے لیے یہ بات کتنی باعث تمانیت ہے کتنی باعث امبیسات ہے کس قدر خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسے شخص کو جسے ہم سب نے اپنا لیڈر چنا آٹوک کلچر کے حوالے سے علم و دانش کے حوالے سے عدب کے حوالے سے اس کی قدر جو ہے وہ حکومتی سطح پر بھی ہوئی اور شاید یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح کی کانفرنس میں اس طرح کسی کو وزیر مقرر کیا جائے میں گزارش کروں گی آرٹس کاؤنسل کے صدر محمد احمد شاہ ہلال امتیاز ستارہ امتیاز اور صوبائی وزیر برا اطلاعات اقلیتی امور اور سماجی تحفظ سے کہ تشریف لائیں اور قراردادیں پیش فرمائیں یہ آخری تین جملے کاٹ دیں آپ میری اس کی گفتگوز یہ ہماری ایک روایت ہے کہ ہر دفعہ ہم قراردادیں پیش کرتے ہیں جو بھی صورتحال دنیا بھر میں اور پاکستان میں ہوتی ہے اور وہ سارے عدیب اور جو ہاؤس ہوتا ہے ہمارا اوزیں منظور کرتا ہے اگر وہ چاہے تو تو میں قراردادیں پڑھوں گا آرٹس کانسلہ پاکستان کراچی کی سولویں عالمی اردو کانفرنس چار روز جاری رہنے کے بعد اب اختتام پذیر ہو رہی ہے اس موقع پر ہم سب حسم روایت مندرجہ زیل قراردادیں پیش کر رہے ہیں یہ قراردادیں کانفرنس کے مددوبی اور شرکہ کی طرف سے ان کی منظوری سے پیش کی جارہیں ان قراردادوں کے مخاطب ہماری مرکزی اور سوائی حکومتیں اور وہ سب افراد اور ادارے ہیں جن پر علم و عدب تعلیم و ثقافت کے فروغ کی ذمہ داری ہے موجودہ کانفرنس کو ایسے موقع پر منقد ہوئی ہے جبکہ مختلف علنوں مسائل سے دو چار دنیا ایک دیرینہ مسئلے کے اوبھار کا منظر دیکھ رہی ہے فلسطین کی آزادی کا مسئلہ حالیہ جنہوں میں غزہ کے پرتشدد واقعات کی ہم رکابی میں ایک دفعہ پھر عالمی ضمیر کو جھنجوڑا ہے اسرائیل کی جاریت بربریت کی نئی مثالیں قائم کر رہی ہے غزہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں موت کی آگوش میں جا چکے ہیں ہم نہ صرف فلسطین کے عوام وہاں کے عدیبوں شاعروں اور دانشوروں سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ہم خود اپنی تحریروں اور اپنی تخلیقات کے ذریعے فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے بلکہ ہماری خواہش اور مطالبہ ہے کہ قوم مددہ اور موثر عالمی طاقتیں اسرائیلی جاریت کو روکنے کی اور فلسطین کو ایک پرام خطہ بنانے کی ذمہ داری پوری کریں قبول ہے آپ سب کو یہ ہم ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی دنیا کے مختلف خطوں میں بالخصوص کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں کی مضمت کرتے ہیں اور ان سب خطوں کے عوام کے حق خود ارادیت اور ان کے آزادانہ اور جمہوری ماحول میں رہنے کے حق کی امائت کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر لیں کوئی مزائقہ نہیں اگر چاہیں تو ہارٹس کانسلہ پاکستان کراچی کی پچھلی اور موجودہ علمی اردو کانفرنسوں کے درمیان ہارٹس کانسل نے پاکستان لیٹریچر فیسٹیویل کے نام سے لاہور ازاد کشمیر اور سکر میں کانفرنسوں کے انعقاد کا جو ایک کامیاب تجربہ کیا ہم اس پر ہارٹس کانسلہ پاکستان کو یعنی آپ لوگ اگر مبارک بات پیش کرنا چاہیں تو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ عدیبوں نے ڈلوایا ہے اور ان کانفرنسوں اور ان کانفرنسوں نے ملک میں سماجی اور ثقافتی ہمانگی کا کام سر انجام دیا پاکستان لیٹریچر فیسٹیویل جس بڑے پیمانے پر شہریوں کی دلچسپی اور شرکت کا مہور بنے اور یہ سمن کا غماز ہے کہ لوگ ثقافت اور عدب کی اہمیت کو اہمیت دیتے ہیں اور مختلف زبانوں میں لکھے جانے والے عدب کو قبولیات سے سرفراز کرتے ہیں آپ کو قبول ہے یہ پاکستان لیٹریچر فیسٹیویل کا یہ پہلو خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ اس میں بیرسیت مجموعی لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی بیشتر پروگراموں میں انہوں نے ازار خیال بھی کیا اور خود پرفارم بھی کیا شیر بھی پڑے مصوری بھی کی اور کرٹیکل سیشنز میں گفتگو بھی کی رات گہ تک جاری رہنے والے یہ پروگرام نوجوانوں کی غیر معمولی دلچسپی اور نظم و ضبط کا مظہر تھے اس تجربے سے اس خیال کو یقین کا درجہ حاصل ہوا کہ ہماری نئی نسل تعمیری اور مصبت سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے بیچین ہے پاکستان کی آبادی کا تقریباً سایٹھ فیصد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور آپ سب نے اس کانفرنس میں بھی دیکھا کہ میجورٹی میں صبح سے نوجوان جہاں بیٹھے ہوتے تھے یہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں حکومتوں اور وسائل جیافتہ افراد اداروں کا فرض ہے کہ وہ اس نسل کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے اور ملکی ترقی میں حصہ ڈالنے کے بہترین مواقع مہیا کریں تعلیم اور تحقیق کو سستہ اور آئین کے مطابق سولہ سال تک کی تعلیم کو لازمی اور مفت بنانے کے لیے کے فرض کو پورا کریں اس سلسلے میں ضروری ہے کہ تعلیم کا بجٹ جو اس وقت جی ڈی پی کے دو فیصد سے بھی کم ہے اس میں اضافہ کیا جائے پاکستان کی مختلف زبانوں اور ان کے عدبیات کی ترقی کا کام غیر معمولی اہمیت کا حمل ہے اس سلسلے میں حکومتوں کی مالی اور انتظامی ذمہ داریوں کی تکمیل ناگذیر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جامعات میں اور اس کے باہر بھی تراجم کے ادارے قائم کیے جائیں ذرا سب مل کے تعلیم پہ جا دو شکریہ کہ میرے لیے نہیں یہ پاکستان کی قومی زبانوں کے لیے اس کے عدب کے لیے پاکستان کی یکجیتی کے لیے فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے ایک دوسرے کی ثقافت کی رسپیکٹ کرنے کے لیے کیوں کہ جب اگر اردو پشتوں کی سندھی کی بلوچی کی سرائکی کی پنجابی کی جن کا ایک بڑا تاریخ اور عدب ہے اردو اس کو ایکسیپٹ کرے گی تسلیم کرے گی وہ سارے اس کو ایکسیپٹ کریں گے تب جا کر کے ایک وہ گلدستہ بنے گا جسے ہم پاکستانی عدب کہہ سکیں گے بہت شکریہ کتابوں اور رسائل کی اندرونی ملک اور بیرونی ملک ترسیل مشکل سے مشکل تر ہوتی ہے جا رہی ہے خاص طور سے بیرونی ملک کتابیں اور رسائل بھیجنا ناممکن ہو چکا ہے مثال یہ ہے کہ جاوید صدیقی صاحب کی کتاب ہم نے چھاپی ہے یہ کتاب ابھی تک ہندوستان نہیں پہنچی پی ڈی ایف پہ انہوں نے خود دیکھی ہے یہ مقصد ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مدبوعات کی ترسیل کے نرخ اس حد تک کم کیے جائیں کہ ایک سے دوسرے شہروں میں چھپنے والے بیرونی ملک چھپنے والے علمی اور ردبی سرمایے سے استفادہ ممکن اور آسان ہو سکے پاکستان جی جی چھے نمبر ہے گیا ہو ہو یہ ابھی تو پڑا چھے نمبر ابھی تو پڑا میں نے ہاں پاکستان میں لائبریریاں بحثیت مجموعی ہنتائی ناگفتہ بے حالت تک پہنچ چکی ہیں تعلیمی اور دیگر اداروں کی لائبریریاں میں نئی کتابوں کا اضافہ بہت مشکل ہو چکا ہے پرانی کتابوں کی حفاظت و نگداشت بھی اکثر لائبریریاں کے بس میں نہیں رہی ہم مرکزی اور صوبائی حکومتوں اور متمول اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرف سے غفلت کو ترک کرتے ہوئے لائبریریاں کو اثر انہوں زندہ کرنے اور زندہ رہنے کے وسائل مہیا کریں چھٹا رہے گے میں نے تو پڑھا ہے میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں اچھا ملک میں ہاں کچھ پڑھا میں نے شروع کیا اور پھر آگے بڑھ گیا میں ملک میں کتابوں اور رسائل اجرات کی اشاعت مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے حالیہ برسوں میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کے نتیجے میں اور ہماری کرنسی کی قیمت کی کمی کے نتیجے میں کاغذ کی ترامت کہیں زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے نتیجہ چھپنے والے کتابوں کی قیمتیں روز افزو ہیں روز افزو اضافہ ہو رہا ہوں کی قیمت پہلے ہی کتابوں کی تعداد تعداد اشاعت چار سے پانچ سو تک گر گئی تھی اب پپلشر کتابوں کے ڈیجنل ایڈیشن چھاپنے پر مجبور ہیں جو عمومن پچاس ساٹھ کی تعداد میں بھاری قیمت پر بکتے ہیں ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں کاغذ کے کارخانے لگا جائیں مطلب نوٹ چھاپنے کے علاوہ کتابیں بھی چھاپی جائیں اور جب تک ایسا نہ ہو سکے اس وقت تک کتابوں کی اشاعت کے لیے درامت شدہ کاغذ پر سبسیڈی دی جائے آپ کو منظور ہے جناب پاکستان میں لائبریریاں یہ ہیں پڑ چکے ہم پاکستان کی سب زبانوں اور ان کے عدویات کی ترقی کے نہ صرف خواہش ماننے بلکہ اس کو قومی یکجیتی کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ زند میں آئین میں دی گئی شکوں پر لفظی اور مانوی دونوں طرف سے دونوں اعتبار سے عمل درامت کیا جائے اردو کانفرسو پاکستان لیٹریچر فیسٹیول سے پاکستانی معاشرے کا جو سوفٹ ایمیج ہو جاگر ہو رہا ہے اس کے علاوہ فیصل آباد لاہور بھاولپر ملتان گجرات کراچی جتنے لوگ جتنے ادارے جتنے انڈیویجول اپنے طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں ان سب کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں یہ ایک اجتماعی ایفٹ ہے جس کا آغاز ہم نے سولہ برس پہلے کیا تھا اس سلسلے میں ہم آرچ کانسل کی آئندہ کی پیش قدمیوں کی امید رکھتے ہیں ہم سبھی اداروں سے امید رکھتے ہیں آرچ کانسل نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو جگہ ہے اور جو سرکاری ادارے بھی بہت سارے ہیں وہ بھی اور ہم پوش بھی کر رہے ہیں اور بہت سے اداروں کی میں اس کا میمبر بھی ہوں ابھی ہمائے پر سیکٹری کلچر بھی آئے تھے بڑا کمال کا وہ رائٹر ہے عاشم ندیم ہمارا پنجاب سے بھی رابطہ ہے آمیر میر سے اور ان کے جو سیکٹری ہیں دانیال گلانی جو سلیم گلانی صاحب کا بیٹا ہے پشاور میں میں نے آج بات کیے سافی صاحب نے میری بات کرائی ہے ان کے سیکریٹری سے اور تو اس طرح سے ہم تو اس کی نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں لیکن حکومتی سطح پہ حضرت چلیں اگر حکومتوں کو میں آسان طریقے سے ایک بات سمجھاؤں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف نوجوان ایڈیٹیشن نہ کریں تو ان کو مضبط کاموں میں لگا دے تاکہ حکومت کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے اس سے تو کم از کم اس طریقے سے ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو انگیج کر دیے جائے ہیلتی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں کیونکہ اگر آپ انہیں خالی رکھیں گے تو وہ تو پھر جو کچھ کریں گے میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا اور یہی سب ہے میں شکریت ادا کر دوں آپ سب کا اور میرے سارے بزرگ سب نے ہمیشہ جس طرح میری سرپرستی کی بیشتر اس دنیا سے رخصت ہو گئے کچھ زندہ ہیں یہاں باتے ہیں موجود ہیں اور میں جو ایک نون انٹیٹی ہوں نہ میں کوئی بڑا عدیب ہوں نہ مجھے گانا آگانا آتا ہے نہ میں کوئی مسور ہوں لیکن ان سب نے مل کے مجھے برینڈ بنایا ہے اور یہ ساری دنیا سے جو میرے دوست آتے ہیں جتنے عدب کے سنجیدہ لکھنے والے آتے ہیں انہوں نے ایک منتظم کو ایک اس طرح کا مقام دیا ہے کہ کم از کم یہ مقام اس سے پہلے اور کسی کو نہیں ملا یہ یوسفی صاحب اور فروق میں تو مطلب میرے دل میں وہ یہ سارا جو ان کا ایک شعر ہے کہ دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے رفتگاں کو یاد یہ صرف درد سے آباد نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہ ان کی جو تہذیب تھی انہوں نے جو لکھا انہوں نے جو آبیاری کی جس کے ہم سب وارث ہیں یہ زیاء الحسن اور یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو سلسلے پہ چل رہے ہیں یہ عباسین یہ باسد یہ سب ان کو ڈھرنا بھی چاہیے ان کو خوف زدہ بھی ہونا چاہیے یہ جس جوتے میں اپنا پاؤں رکھ رہے ہیں آج صبح ہی ان کے بارے میں انہوں نے گفتگو کیے کیا اسکری صاحب اور کیا سلیم احمد اور کیا ممتاز حسین اور کیا اعتشام حسین اور اسی طرح کیا عبداللہ اور کیا قررت الین اور کیا ممتاز مفتی میں تو جب یہاں آیا تھا میں تو ڈرتا ہی نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز سے تو مجھے خوف آتا تھا تو اس بات سے آتا تھا کہ یہاں تین سال فیض احمد فیض صاحب نائب صدر تھے صدر نہیں ہوئے تھے کیونکہ بیس گریڈ کا کوئی بھی سالہ کمیشنر بن جائے وہ صدر ہوتا تھا اور یہاں شان و لکا کی صادقین کئی برس رہتے یہاں رہے یہ ان کی امانت ہے یہاں باہر کچھے فرش پہ روشانہ لب بیگم نے گایا ہے یہ گواں ہیں یہاں اکبال بانوں کے نغمیں گونجتے تھے یہاں جوش کی روبائیاں گھومتی تھی اس پہ ایک نیم پڑھا لکھا نازم آباد کا ایک لڑکا اٹھا اور اس نے کہا اے عشقی ازلگیر و ابتاب تو مجھے ساری انسپریشن وہاں سے ملی وہاں سے ان سب نے میرا ہاتھ پکڑا وہ پرورفہ یہ جس حالت میں آئے ہیں یہ کوئی اور انرجی ہے یہ اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں جا سکتے وہ جس حالت میں یہ جی یہ منسٹری یہاں یہ چیف منسٹری یہاں مطلب جیسے ان کی نظر میں ہے مقبول باکر صاحب ایک بہت شریف آدمی ہے اور ہیزہ تھوڑو جنٹلمن وہ پرویسف آدمی ہے اور وہ سارا وقت مزدوروں کی خواتین کی تو مہینے بار سے یہ ان کی خواہش تھی ان کی خواہش تھی اور انہوں نے کہا کہ میری ضرورت ہے تو نہ عوضہ عوضہ نہ زلیل ہوتا ہے نہ قابل عزت ہوتا ہے جس کو جس طرح سے آپ بردتے ہیں اس سے وہ آدمی زلیل ہوتا ہے یا قابل عزت ہوتا ہے جی جی تو مجھے پتا ہے کہ میرے بزرگ مجھ پہ اتنا تو بھروسہ ہوگا کہ 64 برس کی عمر تک اگر کوئی بیمانی نہیں کی کوئی لالچ نہیں آیا تو یہ دو مہینے ساتھ دن کی منسٹری سے مجھ پہ کوئی خاص فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور میرا ٹھکانہ یہی ہے میں یوسفی صاحب کی علت اللہ خان کی اور جالبی صاحب کی آخری عمر میں میں پہلے ان کی ایک ٹانگ اٹھا کے گاڑی سے باہر رکھتا تھا آپ کو یاد ہے پھر دوسری ٹانگ اٹھا کے باہر رکھتا تھا پھر ندیم بھی میرے ساتھ ہوتا تھا ندیم زفر پھر ہم انہیں جوتے پہناتے تھے پھر ہم انہیں پکڑ کے تو یہاں لوگ کہتے تھے کہ یہ یہ سالے کو الیکشن جتائیں گے الیکشن بھی انہوں نے جتوایا موتبر بھی انہوں نے بنایا وزیر بھی انہوں نے بنایا اور عزت بھی انہوں نے مجھے دلائی میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں میں انہیں بھی یاد کر کے روتا ہوں اور تو مجھے احساس ہے کہ کتنی بڑی وراثت کے ایک چوکی دار کی حیثیت سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں چاہوں بھی تو میرے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے تو آپ یہ یقین کر لیں کہ مجھے دس ہزار وزیر بنا لیں یہ خرابی میری اپنی جگہ قائم رہے گی انشاءاللہ میں بس آپ سب کا جو ساری دنیا سے سارے پاکستان سے آئے اور اس شاعر کا جس نے اس کو مکمل طور پر اون کیا پوری آرٹس کاؤنسل میں تل بھرنے کو جگہ نہیں ہے میں تو بس شکریہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ سب ہم سندھیوں کو مبارک بات بھی دیں ہم تو اس کو تین سو پیسٹ دن مناتے ہیں لیکن آج جو ہے ہم اس کو ایک اس طریقے سے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ سب کا بہت شکریہ اور آخری اس کانفرنس کے آخری کلمات کے لیے آخری نہیں میں درخواست ہاں پہلے اجرک بنا دیں نہیں پہلے میں آپ درخواست کر چکا ہونا تو پھر یہی کھڑے کھڑے اجرک بنائیں جناب افتخار عدب جناب افتخار عارف صاحب کی خدمت میں کہ پہلی اردو کانفرس میں بھی ساتھ تھے ان کا تو قد کیا بڑھے گا ان لوگوں کی چکر میں میرا قد بڑھتا چلا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات بزرگوں کی موت کا اتنا تذکرہ ہوا کہ میں ذرا ذرا چی دیر کے بعد اپنی سانس کا کر رہا تھا کہ سانس آہا ہے کہ نہیں اچھا اچھا وہ وہ ہمارے دوست تھے شاعر بہت بڑے ان کے ہمارے بہت دوست تھے تارڑ کے بھی اور ان کے قاسم کے بھی انہوں نے بہت نظمیں لکھی جانوروں کے اوپر انہوں نے ایک سور پہ نظم لکھی ایک کتے پہ نظم لکھی ایک بلی پہ نظم لکھی تو یوسی صاحب نے ان کے بارے میں ان کا ایک خاکہ لکھا جس میں لکھا کہ جب سے وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے ہیں میں رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ میرے چار پاؤں تو نہیں ہو گئے بلکل وہی صورت میری تھی کیسی اچھی قرآن داد ہے میں ایک یعنی اس قدر مبارک بادیں دی گئیں اور سچی بات یہ ہے کہ منہ تو بہت ہی خوشی ہوئی ہے اور اس لیے ہمارے ہاں یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے دوست سفیر ہو گئے میرے اور مستنصر کے دونوں کے دوست ہیں جب سفیر ہوئے تو کہنے لگے کہ کوئی بات ہوئی تو کہنے لگے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نہیں ہوئے تو ہمارا دوست کیسے سفیر ہو گیا تو بغل اتنا ہے ہمارے ہاں کہ وہ کھل کے داد بھی نہیں دیتے ارے بھائی ہم نے دیکھئے نا ابھی ذکر کیا یہ یہ جگہ تھی کیا یہ جس حال میں آپ تشریف فرما ہے یہ جگہ تھی کیا جو وہ برابر میں جو ایوان ہے وہ اس کی جگہ تھی کیا جو یہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں میں جس ساٹھ کی دہائی میں میں پاکستان آیا ہوں اور میں جب سے یہاں آ رہا ہوں میرے بعض بزرگ تھے یہاں رفاہنسین صاحب کام کرتے تھے یہاں فیض صاحب کام کرتے تھے یہاں مشروع عثمانی صاحب کا زمانت تھا ان تمام زمانوں میں یہ جو قاسم پی زیادہ تو ابھی جوان ہیں مگر یہ ہمارے ساتھ کے ہیں تو آپ ان کی ان کی عمور پہ نہ جائیے گا بلکل اور یہ جو مستنصر اپنی عمور کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں جوان ہو گیا ہوں تو آپ لوگ احتیاط کیجئے گا اس لیے کہ میں اور یہ جوانی میں ایک دفعہ برلن گئے اور یہ بھی تھے اور میں بھی تھا اور میں افتار کے لیے کوئی میں روزے سے تھا اور یہ بھی روزے سے تھے اچھا تو میں نے جو میرے میزبان تھے میں نے ان سے کہا میرے میزبان سے کہا کہ میاں یہاں کوئی مسلمانوں کے ریسٹورنٹ ہے جہاں افتار کی سہولت ہوگی تو مستنصر نے کہا کہ میں فردہ جگہ کھانا کھایا تھا وہ ترکی والے وہاں ہیں اور وہاں چلیں گے چنانچہ میں اور حضرت دونوں وہاں گئے ہم نے جنارے والے افتار کیا اور میں نماز پڑھ کے آیا تو دیکھا کہ یہ دونوں آدمی کسی اور کام میں لگے رہے ہیں اچھا کہ اللہ تعالی کو بھی راضی کر رہے ہیں اور دوسرا تو مستنصر اچھا اچھا یہ وہ سب اچھا آپ لوگوں میں سے جو آدمی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے ہم سب میں یعنی ہم جو ہم لوگ جو ایک مور کے ساتھ کے لوگ ہیں نسل اور شاعری والے سب کو اپنے بارے بارے میں بڑا خیال دیکھئے او زمانے میں اگر او زمانے کے نوجوانوں خیال کرے تو مستنصر کا مقابلہ بڑے خوبصورت لوگوں میں تھا یہ خود کتہ خوبصورت آدمی تھا اچھا یہ ہمارے ہاں منیر تھا تو بہتی خوبصورت آدمی تھا ایک طرف یہ تھے یوسف کامران تھا ادھر شہزاد تھے وہاں زہر اقبال تھے یہ سب بہت خوشکر لوگ تھے قاسم پیزادہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے مگر میں کچھ بیان نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے اور انہوں نے کینیڈا میں بہت اچھا وقت گزارا ہے بہت بہت اس خدا میں خوش ہوں دیکھیں میری ایک تو یہ کہ میں یہاں آ گیا ہوں اور نہیں معلوم اگلے برز آؤں گا یا نہیں آؤں گا تو میں نے ایک جب ابھی میری آپریشنل ہو رہے تھے تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ وہ میرے سرحانے تھے تو میں وینڈیلیٹر سے واپس آیا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھو بیٹے فراز انکل جو تھے وہ اتنے برس میں گئے اور فیض انکل جو تھے وہ اتنے برس میں گئے تو اس نے مجھے پلٹ کے کہا کہ ابو یوسفی انکل تو چھانوے برس کے ہوکے گئے اور جو مفتی انکل تھے وغیرہ وغیرہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہمارے بہت ہی آج طبیعت منی خوش ہوئی اور آپ لوگ اتنی دیر بیٹھے اور صویرے سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی سیشن ایسا نہیں تھا جو کمزور جیسے ہم کہتے ہیں گیا ہو بہت بہت ہی مبارک بات کے مستحق ہے جائے وزارت ظاہر ہے کہ ہمارے ہمارے صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے ہماری زمین کی نمائندگی ہوتی ہے آپ ہمارے امانتدار ہیں ہماری تحضیب کے اور ثقافت کے اور آپ بہت مشکل زمانوں میں وزیر ہوئے ہیں یہ کوئی آسان زمانہ نہیں ہے اللہ تعالی آپ کو سرکرو کرے وہ عزت سے رکھے جیسے آپ نے خود فرمایا اور آپ کام کریں گے آپ کام کرنے والے آدمی ہیں دو مہینے نو مہینے یہ تو میرے خیال میں یہ تو کچھ عدد وغیرہ کا زمانہ ہوتا ہے لیکن لیکن خیر تو ایک میری درخواست ایک میری درخواست ہے اور وہ درخواست یہ ہے کہ ہمارے جب میں ایک میں ایک چھوٹا سا افسر تھا پاکستان تیلویزن کام کرتا تھا تو اس زمانے میں زلفقہ علی بھوٹو مرحوم تھے انہوں نے ایک بڑا فیسٹیبل کیا تھا اس کا نام تھا سندھ سینچوریز اچھا اب دیکھئے اٹھارہ انیس سو بائیس میں مہین جو دڑو اور ہڑپا اور امہر گڑ وغیرہ کی جو ایکسکیویشن ہے جو ارے یہاں شہناز بیٹھ ہوئی ہیں میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ بات اور مجھے ذرا سی یہ میری محسن ہے انہوں نے مجھے بہت مشکلوں میں بچایا ہوا ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑا سمینار کیا تھا بحلالقوامی ستے پر اچھا دیکھئے سو برس ہو گئے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں اس کا اس طرح سے ذکر نہیں ہوا جیسے اس کا ذکر ہونا چاہیئے تھا یہ خیاض کو رخصت ہوئے ہم سے کیوں نہیں ان کی بھی یہ صدی ہے وغیرہ وغیرہ تو سندھ سینچوریز کا فیسٹیول کا بھی کوئی احتمام حکومت سندھ کو کرنا چاہیئے اور آپ کی نگرانی میں کرنا چاہیئے اور آپ کی ٹیم میں جیسے نورودہ شاہ ہیں اور وہ ڈاکٹ صاحب ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کو اور آپ کے لئے سرمایے کی تو کوئی کمی ہے نہیں تو انشاءاللہ آپ اس کا بھی احتمام کریں گے اور سندھ سینچوریز بنائیں گے یہ یہ ایک میں بالکل اختلافی بات کہہ کر اپنی گفتو ختم کروں یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات وضاحت ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے دیکھئے ہم ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ ہماری ایک تحضیب ہے ایک ثقافت کی ایک یونٹ ہے خیبر پخت انخا کی ایک یونٹ ہے ہماری بلوچستان کی ایک یونٹ ہے تو یہ پاکستان اور سندھ میں کوئی تصادم نہیں ہے ہم بیئک وقت سندھی بھی میں یہ کہتا ہوں بعض اوقات تو اور وہ بالکل اس میں میرا ایمان کی حد تک کہتا ہوں کہ بھائی میں اردو بولنے والا آدمی ہوں مگر یہ سندھ میری زمین ہے اور یہ میرا تعلق ہے اور اس میں میرا کوئی تصادم نہیں ہے میں مسلمان ہوں اس میں میرا کوئی تصادم نہیں ہے میں انسان ہوں اس میں کوئی میرا تصادم نہیں ہے تو بلا وجہ کی تقسیم سے کرنا چاہیے گریز کرنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ دوسرے کی تحضیم وہ دوسرے نہیں ہیں اس کو دی ادر نہیں ہے وہ آپ ہی کا آدمی ہے آپ اس کے آدمی ہیں تو یہ مانیے گا تب ہی کوئی بات چلے گی شاہ آپ نے جو جس زمانے میں لسانی تعصبات انتہا پسندی دہشتگردی اپنے عروج پہ تھی اس وقت آپ نے اس کانفرنس کو بچائے رکھا اپنے انتخابات میں اس طرح کے مسائل اٹھائے گئے مگر آپ نے ان کا سامنا کیا اور کامیاب ہو ہے اللہ آپ کو آئندہ بھی کامیاب بھی عطا فرمائے گا میں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت کانفرنس کے مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کے شہر کو مبارک بات دیتا ہوں اور پاکستان مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے شہر میں ایک شہر میں ایک چھت کے نیچے پاکستان کی تمام زبانوں کے عدیو شائر سکولرز اساتذہ موجود ہیں اور انہوں نے اس کانفرنس کو عزت بخشی آپ قابل مبارک بات ہیں اور وہ لوگ مبارک بات ہیں جنہوں نے اس تقریب کا احتوام کیا بہت آپ کی مہبانی بہت کر بہت 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 شکریہ مانو سبھ نہ سوھنا پکھی سبھ نہ ہنج کہ کہ مانو منج اچ بو بہار جی سندھ کا کلچر دے اور اجرک جو ہے وہ پیش کی جائے گی معزز مہمانوں کو اجرک جو ہے وہ سندھ کا خاص توفہ ہے محبت کا خلوس کا پیار کا مہترمہ عدی نور عدی شاہ صاحبہ جو ہے وہ اجرک پہنائیں گی اور پروفیسر اجاز فاروقی صاحب جو آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی کے سیکرٹری ہیں وہ اجرک پہنائے ہے سولوی عالمی اردو کانفرنس جو کئی لحاظ سے یادگار رہی ایک خوبصورت کانفرنس چار روز یہاں پہ رونق رہی مختلف سیشن ہوئے اور آپ سب لوگوں نے اسے ایک بھرپور اور کامیاب کانفرنس بنایا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ تینک یو ویری مچ عدی کو بھی اجرک پہنانا میں چاندگل صاحبہ سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور محترمہ نورولدہ شاہ صاحبہ کو اجرک پیش فرمائیں محترمہ شاناز وزیر علی صاحبہ بھی تشریف لائیں اور فاروقی صاحب کو اور شاہ صاحب پہنائیں کے اجرک اجرک فاروقی صاحب کو شاناز صاحب تشریف لائی آپ کے لئے بھی اجرک ہیں شاہ صاحب ایک اجرک بھابی کو پیدا بھابی 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 مبارک بات بہت بہت شکریہ اختتامی اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا اگلا مرحلہ جو ہے وہ کلاسی کی رقص کا ہے آمنہ میواز یہاں پر پرفارم کریں گی بہت بہت شکریہ ایک گروپ فوٹو ہو جائے یہ راستر مٹان بہت